موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کافی دنوں سے سوال آیا تھا میں اس کی طرف جا نہیں پا رہا تھا فوریکس ٹریڈنگ سے متعلق سوال آیا تھا کہ فوریکس ٹریڈنگ کے متعلق کیا کہتے ہیں علماء دیکھیں جی آج کل جو فائننشل موڈلز چل رہے ہیں مارکٹ میں مختلف تجارتی موڈلز ہیں نفع بنانے کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں مارکٹ سے اٹھا لیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دماغ کا کھیل زیادہ ہے اور اس میں فیزیکل میند کم ہے اور کموڈٹیز ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کسی چیز کی ملک نہیں آتی سب پیپر پہ ہوتا ہے تو یہ کاروبار کا ایک طریقہ ایکار فوریکس ٹریڈنگ کا طریقہ ایکار جو ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں آدمی بلا واسطہ خود خریداری نہیں کر سکتا بلکہ کوئی کمپنی ہوتی ہے جس کو آپ بروکر کہتے ہیں اس کا واسطہ ضروری ہوتا ہے لہٰذا اس کاروبار میں خرید و فروخت کے تمام مراحل بروکر کمپنی کے واسطے سے ہی پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں یہ کمپنی جو ہے یہ بروکر کا کام انجام دیتی ہے اور ہر خرید و فروخت پر اپنا کچھ کمیشن لیتی ہے چالیس پچاس ساٹھ ستہ رسی جو بھی ان کا ہو ڈالر میں رکھتے ہیں کافی لوگ تو بارال خریدار کو خواہ نفع ہو یا نقصان کمپنی کی جو تیشدہ کمیشن ہے اس کا نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کاروبار میں صرف دس فیصد رقم جو ہے وہ بروکر کمپنی کو ادا کرنا ضروری ہوتی ہے اور باقی نوے فیصد قیمت ادا کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی بروکر کمپنی کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے مثال کے دور پہ ایک آدمی ہے اس نے دس ہزار ڈالر بروکر کمپنی کو جمع کروا کر اپنا اکاؤنٹ اس کمپنی میں کھول لیا خریداری کی اجازت ہو گئی اسی طرح اگر آدمی بیس ہزار ڈالر جمع کرا دے تو دو لاکھ ڈالر کی خریداری کر سکتا ہے کاروبار کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی فوریکس سکیم کا رکن بن جاتا ہے کمپنی دس ہزار میں سے دو ہزار ڈالر اپنے پاس بطورے بیانہ رکھ لیتی ہے تاکہ اگر بلفرض خرید و فروخت میں نقصان ہونے لگے تو اس میں سے پورا کیا جا سکے رکن بننے کے بعد کمپنی والے اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس وقت کونسی چیز خریدنا زیادہ بہتر ہے اور نفع بخش ہے اس کاروبار میں خرید و فروخت کی جانے والی ہر شہ کی خریداری کی کم سے کم مقدار مقرر ہوتی ہے جس کو فوریکس ٹریڈنگ کی زبان میں آپ لوٹ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے لوٹ اٹھا لی اتنے لوٹ اٹھا لی اگر آپ جانتے ہیں تو بالحال فروخت ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جو جنس ہوتی ہے وہ عام طور پر کبھی کپاس ہے چینی ہے گندم ہے جبکہ اگر آپ اس کو لیکوڈ کیش میں دیکھیں نا زر میں تو سونا ہے چاندی ہے اچھا سونے کی ایک لاٹ ایک لاٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ آونس اور چاندی کی ایک لاٹ ون تھاؤزن آونس پر مشتمل ہوتی ہے ایک لاٹ کی قیمت مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے دس ہزار ڈالر ہوتی ہے جبکہ کوئی آدمی ایک لاٹ خریدنا چاہتا ہے تو وہ کمپنی سے رابطہ کرتا ہے اس کے آرڈر پر کمپنی اس کے لیے لاٹ خرید لیتی ہے اور اس کی اطلاع خریدار کو دے دی جاتی ہے اس کے بعد جیسے ہی خریدی گئی جنس کی قیمت بڑھنے لگتی ہے کمپنی خریدار کو اطلاع دیتی ہے اور خریدار اپنی مرضی کے مطابق کمپنی کو اس چیز کے بیچنے کا آرڈر دیتی ہے جب کمپنی خریدار کے آرڈر پر لاٹ فروغ کرتی ہے تو حاصل شدہ منافع میں سے اپنا کمیشن کاٹ لیتی ہے بقیہ نفع فروغ کرنے والے کے اکانڈ میں جمع کر آ دیتی ہے اور اگر خریدی گئی جنس کی قیمت کم ہونے لگتی ہے تو بھی کمپنی خریدار کو بتا دیتی ہے تاکہ زیادہ خسارے سے بچنے کے لیے خطرناک حد تک قیمت کم ہونے سے پہلے لاٹ بیچ دی جائے اور اس کاروبار میں خریدی گئی چیز کو خریدار اپنے شہر میں بھی منگوا سکتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیلیوری سرویسز ہوتی ہیں پھر جنس کے مطابق یہ بھی ہے کہ بھی مارکٹ میں کدھر اتاریں گے گوہ پھر ڈسٹریبیوشن سینٹر میں اتاریں گے گوڈاؤن میں اتاریں گے اس کے اپنی اخراجات ہوتے ہیں ٹیکس ہوتے ہیں بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں یہ کاروبار مکمل طور سے انٹرنیٹ پر گھر بیٹے ہو جاتا ہے اس میں حصی طور پر خریدار کسی جنس پر اور فروخت خونندہ کسی کرنسی پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ سکرین پر موجود اس کے اکاؤن میں صرف یہ آ جاتا ہے یہ شو ہو جاتا ہے کہ بھئی فلا آدمی ایک لڑ کا مالک بن گیا دوسری طرف فروخت کرندا کے اکاؤن میں صرف رقم کی منتقلی شو کی جاتی ہے اور آخر میں نفع اور نقصان کا فرق برابر کر لیا جاتا ہے اب حکم پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سمجھ لی نا بعد آپ نے ہوتا کیا ہے تو فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ ان وجوہات کے وجہ سے شرعان جائز نہیں ہے ایک یہ مروجہ فوریکس ٹریڈنگ میں زیادہ تر خرید و فروخت نقد کے بجائے مارجن پر ہوتی ہے یعنی اس میں جب کوئی شخص بروکر کمپنی کے بعد اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتا ہے تو بروکر کمپنی کی طرف سے اس کو سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اس کو مارکٹ سے کوئی بھی چیز یا کرنسی وغیرہ خریدنے پر اس کا فقط دس فیصد ادا کر کے کاروبار کر سکتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس طرح آدمی بروکر کمپنی کو کچھ رقم ادا کرنے کے بعد بغیر کسی چیز کی حقیقی خرید و فروخت کے کرونوں کا کاروبار کر سکتا ہے اور اس طرح مارجن پر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے حقیقی خرید و فروخت نہ ہونے کی بنا پر اکثر صورت میں ادھار کی بے ادھار کے ساتھ ہوتی ہے البیعجین وبدین کہتے ہیں اس کو ادھار کی ادھار کے اوپر یہ سود چڑھتا رہتا ہے اچھا پھر یہ سکرین پر محض آداد و شمار کے بڑھنے اور گھٹنے کو نفع و نقصان شمار کیا جاتا ہے حصی طور پر کسی چیز پر قبضہ نہیں ہوتا اس طرح یہ معاملہ سٹے میں بھی داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے اچھا فوریکس میں حقیقی روپوں پر بھی معاملہ کیا گیا ہو تو بھی فورن بیچنے کی صورت میں بیع قبل القبض یعنی قبضے سے پہلے بیچنا ہے جو شریعت نے منع کیا ہے آپ کسی چیز پر قبضے سے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتے قبضہ ضروری ہے بیچنے کے لیے اس کے علاوہ فوریکس کے کاروبار میں فورورڈ اور آپشن کے سودے بھی ہوتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتے ہیں تو اس لیے علماء نے بہت ساری وجوہات سے فوریکس ریڈنگ کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ان شرائط کو توڑتی ہیں جو دین نے لگائے ہیں واللہ اعلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں